اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں بیگ ٹیک پرو ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی پی ڈی ایف فائل کے اندر موجود ایمیجز کو کیسے ایک سٹیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک پی ڈی ایف فائل ہے جس کو میں یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایمیج فائل موجود انجن کو میں ہائی ریزولیشن میں ایک سٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا تو اس کے لیے میں اس فائل پہ واپس آتا ہوں یہاں پہ میں رائٹ کلک کر دیتا ہوں اس فائل کے اوپر یہاں سے میرے پاس اوپن ویڈ کا اپشن ہے اور یہاں سے میں اس کو ورڈ 2013 سیلیکٹ کر لوں گا تو ویورز اس کے لیے آپ کے لیے لیپ ٹاپ میں مائکرو سوفٹ آفیس انسٹال ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں اس کو ورڈ میں اوپن کر لیتا ہوں جس کے بعد یہ اس پی ڈی ایف فائل کو ایک ورڈ فائل میں کنورٹ کر دے گا جو کہ ایڈیٹیبل ہوگی اور اس میں سے ہم ایمیجز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایف فائل کو جو ہے ورڈ داکیمنٹ میں کنورٹ کرنے جا رہا ہے تو میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ تو ایسا ٹائم لے گا اور میری پی ڈی ایف فائل کو ورڈ فائل میں کنورٹ کر دے گا تو ویورز یہاں سے میرے پاس پروٹیکٹڈ ڈیو شو ہو رہا ہے جہاں سے میں اس کو ایڈیٹنگ کو انیبل کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگین میرے پاس وارننگ شو ہو رہی ہے ہاں پہ میں اگین اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ورڈ فائل جو ہے یہاں سے ایڈیٹیپل ہو چکی ہے تو یہاں جو میں تھوڑا سا نیچے سکرول کر لیتا ہوں اور اپنی ایمیجز پہ آ جاتا ہوں جو ایمیجز میں ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے میں آ جاتا ہوں نیچے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک ایمیج ہے جس میں یہاں پہ میں کلک کروں تو مجھے یہ ایمیج کی باؤنری جہا ہوں جائے فر ایجام ٹھیکٹ کروں گا جاننگ شامل تو اس پہ میں رائٹ کلک کروں گا اور میرے پاس ایمیز خیال ہو پر کریں گا اور جو پہ کیسٹریکٹ کر کردیک ہے تو میں آ جاتا ہوں جو آپ پہ میں اس پر پہ سمسٹریکٹ کرنے کا پہ آپشن کو سوٹ کرند کر کرنا چاہ دیتا تو یہاں پہ میں اس کو نیم کچھ بھی یہاں پہ آپ نیم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں سیو پہ کلک کروں گا تو ہماری ایمیج جو ہے یہاں سے سیو ہو جائے گی اس طرح میں ایک اور ایمیج کو ایک سٹرٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کچھ اور ایمیجز ہیں تو یہاں پہ میں اس ایمیج کو سیو کر لیتا ہوں تو میں اس پہ کلک جیسے ہی کرتا ہوں تو میرے پاس اس پکچر کی یہ باؤنڈری شو ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اس پہ right click کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس save as picture کا option ہے تو یہاں پہ میں اس کو again اسی location پہ میں save کر دیتا ہوں تو یہاں سے ہم اس کو rename کر دیتے ہیں اور یہاں سے save کے option پہ click کر دیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری images جو ہیں وہ یہاں پہ extract ہو چکی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری images جو ہیں وہ maximum possible resolution میں extract ہوئی ہیں جی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائز میں شیئر کیجئے اور بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ click کر دیئے بیل آئیکن پہ تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانے سے ملز گئے thanks for watching ملتے ہیں next ویڈیو میں ملتے ہیں